اسلام جیٹو ہاں ایو ہاں ایو ہاں ایو ہاں ایو ہاں آر فائن پیارے بچو ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ریٹنگ کر رہے تھے آگے ہم پڑھیں گے پیش نمبر سکسٹی ٹھیک ہے یہاں سے پڑھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں غارہ ہرا میں وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خبرائے ہوئے گھر واپس آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا حوصلہ دیا ٹھیک ہے اور کہا آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں گریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں ضرورت مند کہتے ہیں جن کو ضرورت ہو ٹھیک ہے مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں خاطر خیال کرنا ٹھیک ہے اور عشداروں کا خیال رکھتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا یہ کس نے کہا تھا حضرت خدیجہ نے ہم نے یہ پڑھاتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہا تجارت کیا کرتی تھی اور ان کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تھی اور وہ بہت نیک دل خاتون تھی ان کا نام تاہرہ ان کو پورے مدینہ میں تاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا آگے پڑھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ ان کے شہر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں آپ رضی اللہ عنہ فوراں ان پر ایمان لے آئیں عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حضرت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے یعنی مسلمانوں میں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لے کر آئیں تھی آگے پڑھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھ پر ایمان لے کر آؤ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اس کا اعلان کیا یعنی نبوت کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایسے کڑے وقت میں بھی کڑے کہتے ہیں سخت کو مشکل کو ایسے کڑے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبتی ان کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایمان لے کر آئیں تھی انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں سہیلیوں کی بھی بہت عصد فرماتے تھے جب بھی گھر میں گوش پکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھیجواتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ام المومنین یعنی تمام مومنین کی ماں ہیں یعنی مسلمانوں کی ماں ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں یہاں تک ہم نے ریڈنگ کرنی ہے جن ورڈز کو میں نے انڈر لائن کیا ہے ان کو انڈر لائن کرنا ہے اور ان کو بار بار دورانا ہے یہ آپ کا کلاس وقت ہے اللہ حافظ